اللہ پاک قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے ان الذین فرقو دینہم مقانو شیع یہ جو ہے نا سورة الانعام آیت نمبر 169 میں تو اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ جو فرقے باز لوگ ہوتے ہیں یہ فرقے باز لوگ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جو فرقہ اپنا بناتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا اللہ پاک نے خود اپنے پیارے مبوک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا یہ جو الگ الگ فرقے باز لوگ ہیں فرقہ بناتے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو میں سزا دوں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کہ کس لیے یہ فرقہ کیا وہ رب ہے جو پوچھ سکتا ہے لیکن جو فرقہ بازی ہوتی ہے یہ رب کو منظور نہیں ہے یہ رب کو پسند نہیں ہے فرقہ چھوڑو ہم لوگوں کو یہ فرقہ بازی چھوڑ کر جو ہے اصل جو زندگی ہے اسلام اور ایمان کی وہ گزارنی ضروری ہے نہ کہ فرقہ بازی کسی کو کافر کہیں کسی کو کیا کسی کو کیا یہ غلط ہے ہم لوگ مسلمان ہیں قرآن پاک میں پڑھیں قرآن پاک کا ترجمہ کریں تب ہی ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے اور وہ بھی ترجمہ کے ساتھ کیونکہ اردو میں لکھا ہوتا ہے اردو میں تو کسی کو بھی سمجھا جاتا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اردو کے ساتھ پڑھنے کی تفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائیں آمین موسیقی